ملک میں جاری سیاسی کشید کیا اور آئی ایم ایف کی جانب سے کڑی شرائط رکھنے کے باعث ملک میں کاروباری سرکرمیاں شدید متاثر ہیں ملکی صورتحال کی باوجود کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرتی ہوئی نظر آئی جبکہ سرک مارکٹ میں شدید مندی کے باعث سرمایہ کاروں کے ایک ارب نینانوے ارب تیس کروڑ بہت تل لاک بتیس ازار پانسو دین روپے ڈوب گئے انٹر بیٹ میں ڈالر پتیس پیسے اضافہ کے ساتھ او سو اٹھائیس روپے سٹھ سٹھ پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دیس پیسے اضافہ کے بعد دو سو انتاریس روپے پر فروقت ہوا کاروباری ہفتے کے روز بند پیرو جان دیکھنے میں آیا کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مارکٹ میں سو انڈیکس انتاریس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آگیا جو کہ تیرہ لاکھ اٹھترہ ہزار چومن پوائنٹس کمی کے ساتھ اٹھتیس ہزار سے زائد کمی کی سطح پر بند ہوا جبکہ کاروباری روز کے دوران مجموعی طور پر بیس کروڑ انسٹھ لاکھ چیہ ہزار نو سو بیاسی حسس کے سودے ہوئے جبکہ کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ کار تین سو چہلیس کمپنیوں کی حسس تک محدود رہا جن میں اسے چونٹس کے بھاو میں اضافہ دوستوی کے آسی کے داموں میں کمی اور پچیس کی قیمتوں میں اس تحکام مارکٹ ماہرین کے مطابق سرمایہ کار سیاسی کے ار یقینی صورتحال اور آئی ایم ایف کے جائزے میں تاخیر پر علشن کا شکار نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ میں منفیر و شان دیکھنے کو مل رہا ہے